عشق مشرد کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب شبرہ کا باپ اسے فضل بخش کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھے گا تو اسے پوچھے گا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے اگر تم اسے محبت کرتی ہو تو اپنے دل کی بات مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو میں تمہارا ہر صورت میں ساتھ دوں گا شبرہ اسے کہے گی کہ ہاں واقعی میں فضل بخش سے محبت کرتی ہوں دوسری طرف محرین شبرہ کے گھر اسے ملنے پہنچے گی تو اسے پوچھے گی کہ اس دن مال میں تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا کہ تم اسے محبت کرتی ہو تو وہ اسے بتائے گی کہ ہاں وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے اس کا نام فضل بخش ہے وہاں فراز کی بیوی اسے کہے گی کہ جب شامیر کو یہ بات پتا چلے گی کہ تم اس کا بھروسہ توڑ چکے ہو اور اس کا راز محرین کو بتا چکے ہو تو سوچو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس سے پہلے کہ اسے کسی اور طریقے سے پتہ لے تم اسے خود بتا دو تاکہ وہ محرین کے حوالے سے موتات ہو جائے لیکن اس سے پہلے کہ شامیر محرین کے بارے میں کچھ کرتا وہ اس کے باپ کو سب کچھ بتا چکی ہے شامیر کا باپ اسے بلا کر کہے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا لندن کافی نزدیک ہی ہو چکا ہے کہ تم جب چاہے آ جاتے ہو جب چاہے چلے جاتے ہو تمہارا جھوٹ محرین پکڑ چکی ہے اور میں اس بات میں بلکل اس کا ساتھ دوں گا تمہیں اس لڑکے سے پیچھے چھڑوانا ہوگا اور تمہارے شادی صرف وہ سیف محرین سے ہی ہوگی